کب تک یہ لوگوں کے جھوٹے دعوے سنتے رہو گے کب بدلو گے اپنی زندگی آج میں آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ویورز خدارہ اپنوں کا خیال رکھیں آج میں شہر خموشہ میں آیا ہوا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جواب دے سکتا اور یہ ان کی حالت آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ایک حصہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے ایک حصہ قبرستان کا یہ بھی آپ دیکھ لیں کتنی صفائی ہے اور ان لوگوں نے اپنوں کا کتنی خیال رکھا ہوا ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہاں پر گھاس کا نام و نشان نہیں ہے ماشاءاللہ حد سے زیادہ صفائی ہے خدارہ اپنوں کا خیال کیا کرو یہ وہ ہیں جس دور میں جس زمانے میں یہ ہماری ایک بات پر لبائک کیا کرتے تھے اور یہاں آ کر ایک چیز اور پتہ چلی ہے میں مختلف جگوں پر جاتا رہتا ہوں یہ اپنا ایک عزیز ان کا فوت ہوا تو انہوں نے کیا کیا دوسری جگہ کو بھی اپنے لئے بک کر لیا تو خدارہ یہ عمل کیسا ہے خدا جانے آپ کو کس جگہ جگہ ملتی ہے خدا جانے آپ کو جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی تو خدارہ کچھ خیال کے ساتھ کچھ اچھے عمال کے ساتھ زندگی گدارو ابھی دیکھیں یہ ایک قبر بنی ہوئی ہے لیکن دوسری ایسے ہی جگہ ہے چھوڑ دی ہے کہ فلان یہاں دفن ہوگا یہ دیکھیں تاحد نگاہ میں آیا تھا اپنے ایک عزیز کی قبر پر فاتحہ دینے کے لئے مگر ابھی تک مسلسل ایک گھنٹہ کوشش کے بعد مجھے اس کی قبر تک نہیں مل رہی قبرستان کے دوسرے حصے میں قبروں کا نام و نشان نہیں ہے ترہ ترہ کی جگہیں ہیں جہاں قبروں کے نشان نہیں قبروں میں گڑے پڑے ہوئے ہیں میں ابھی آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہاں آ کر دل بہت خوش ہوا ایسی جگہ دیکھ کر بلکل صفائی سترائی سب کچھ عالی قسم کا ہے یہ دیکھیں یہ قبرستان کا دوسرا حصہ ہے جہاں پر قبروں کا نام و نشان نہیں ہے ساری گھاس ہی گھاس ہے تو خدارہ ان کا خیال آپ کے ذمہ ہے صفائی آپ کے ذمہ ہے دنیا میں یہ آپ کا کتنی خیال رکھتے تھے آج آپ کو بھی چاہیے اور تو کچھ نہیں آپ کر سکتے کم سے کم صفائی کر لیا کریں کبھی فاتحہ کے لئے آ لیا کریں ایک نام ور بندے کی قبر ہے مگر اس کا نام و نشان نہیں ہے گھاس نے اس کو لپیٹ لیا ہے یہ ساری قبریں اسی طرح ہیں یہ کاری صاحب نے حمد کیوں ہی ہے روزانہ اپنے والدین اپنے اہل و ایال کی قبروں پر فاتحہ کے لیے آتی ہیں ان کا کئی سالوں سے یہ معمول ہے تو خدارہ آپ بھی ان جیسے بن جائیں ایسا معمول بنا لیں حتیٰ کہ یہ بزرگ آدمی ہے چلنا بھی مشکل ہے مگر روز اپنے والدین کی اپنے ایال کی قبروں پر آتے ہیں خدارہ یہ دیکھیں قبروں میں گڑے پڑے ہوئے ہیں حالی و بارشوں کی وجہ سے قبروں کا بہت نقصان ہوا ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی حد تک گڑے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ساری قبریں بیٹھ گئی ہیں یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ دیکھیں سامنے دیکھیں سارے گڑے پڑے ہوئے ہیں ساری گھاس نے ان کو لپیڈ لیا ہے یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں خدارہ خدارہ آپ ان کا خیال کریں یہ دیکھیں کتنی گڑے پڑے ہوئے ہیں کوشش کریں آپ روز نہیں آسکتے ہر جمعہ کے دن آئیں ہر جمعہ کے دن نہیں آسکتے ہر ماں آئیں پندرہ دن کے بعد آئیں لیکن ان کے پاس آئیں صفائی کا خیال رکھیں فاتحہ دیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا یہ دیکھیں استاد محترم ابھی پانچمی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے فاتحہ دے رہے ہیں میں آگے چل کر خموشی سے آپ کو ان کا فاتحہ سناتا ہوں محترم تو ویورز آخر میں گزارش ہے خدارہ خدارہ آپ بھی ان استادوں کی طرح معمول بنا لو ان کی عمر ابھی اس ٹائم پچھتر سال ہے مگر یہ ہر روز اپنے والدین آیال کی قبروں پر آتے ہیں اور فاتحہ دیتے ہیں اور انہی کی زبانی یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً کوئی سننے میں ایسے آتا ہے پانچ چھ سو سال پرانا یہ قبرستان ہے یہ حصہ یہ بتا رہے ہیں بزرگوں نے بتایا تھا تین سو سال پرانا ہے اور ایک حصہ سامنے والا ہے جہاں خجور ہیں ایک حصہ یہ ہے سامنے والا ایک حصہ یہ ہے تو خدارہ میری آواز بنے اور یہ چیز اپنائیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ